اگر لفظ نواب بولا جائے تو ذہن میں اکبر بکٹی کا نام آتا ہے یہ صاحب بہت سے لوگوں کے نظر میں پاکستان کے غدار ہیں اور انہی کی یاد میں ہم نے کوئٹا ایکسپریس کا نام اکبر بکٹی ایکسپریس رکھ دیا تھا ہمارے ملک میں بہت کم لوگ اتنے کانٹروورشل ہوئے ہیں جتنا نواب اکبر خان بکٹی ہوئے کوئی کہتا ہے کہ فوج نے ہمارے ہیرو کو قتل کر دیا اور کوئی کہتا ہے غداروں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے نواب اکبر خان بکٹی کو دا بریو مین آف لوچستان بھی کہا جاتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بہرحال وہ بہت بہادر انسان تھے یہاں پر صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیرو تھے یا ویلن میں ہوں نوان عابد آج ہم جانیں گے نواب اکبر خان بکٹی اصل میں ہے کون نواب اکبر بکٹی کا بچپن ہمارے ہاں جیسے عام بچوں کا بچپن ہوتا ہے ویسا بلکل نہیں تھا ان کو بہت چھوٹی عمر میں قبیلے کا سردار بنا دیا گیا تھا نواب اکبر بکٹی 12 جولائی 1927 کو بلوچستان کے علاقے بار خان میں نواب بہران خان بکٹی کے ہاں پیدا ہوئے 1939 میں جب نواب اکبر بکٹی محض 13 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور نواب اکبر بکٹی کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا ویسے یہاں بھر ایک اور چیز کوٹ کرتے چلیں مغل بادشاہ اکبر ان کو بھی 14 سال کی عمر میں بادشاہت مل گئی تھی لگتا ہے کہ اکبر نام ہی کچھ ایسا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کو بادشاہت مل جاتی ہے نواب اکبر خان بکٹی کا تعلق چونکہ ایک نواب خاندان سے تھا تو ایسا بلکل نہیں ہوا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے حالات بہت بگڑ گئے ہوں اب آپ ان کی تعلیم ہی دیکھ لیجئے ایچیسن کالیج لہور سے تعلیم حاصل کی اور عالی تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹری لندن چلے گئے بچپن میں سکول ان کا وحی تھا جہاں سے آصف علی ذرداری بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں کراچی گرامر سکول نواب اکبر خان بکٹی نے اپنی تعلیم تو بہت اچھی حاصل کر لی اور انگلیش بھی بہت اچھی بولتے تھے لیکن جب بات ان کے قبیلے کی آتی تھی تو سیچویشن بلکل مختلف ہوتی تھی وہ اپنے قبیلے میں پرانی روایات ہی چاہتے تھے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ننگے پاؤں گرم کوئلوں پر لوگوں کو چلوانا بھی ان کے علاقے میں چلتا تھا اکبر بکٹی کو دہ ٹائگر آف بلوچستان بھی کہا جاتا تھا مگر وہ بلوچستان کا ٹائگر بنے کیسے اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ سیاست میں کیسے آئے اور کیا کارنا میں سر انجام دیئے مائی 1958 میں وہ ایک زمنی الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کا حصہ بنے پھر وزیر اعظم فیروز خان نون کے دور میں 20 ستمبر 1958 سے 7 اکتوبر 1958 تک چند دنوں کے لیے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے لیکن پھر کیا ہوا سکندر مرزا نے مارشاللہ لگا دیا اور ان کو وزارت سے ہاتھ دونا پڑا 1960 میں جب عیوب خان کا مارشاللہ لگا ہوا تھا اس وقت اکبر بکٹی کو آرمی کوٹ کی جانب سے مجرم ٹھہرا دیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا ان پر الزام یہ لگا تھا کہ انہوں نے اپنے انکل خیبت خان کا قتل کیا ہے اس جلم میں انہیں آرمی عدالت کی جانب سے سزائے موت بھی سنائی گئی لیکن بعد میں عیوب خان نے سزا ختم کر دی اور انہیں رہا کر دیا گیا بھٹو صاحب جب پاور میں آئے تو اکبر بکٹی 1973 سے 1974 تک بلوچستان کے چوتھے گورنر بھی رہے اس کے علاوہ فروری 1989 سے اگست 1990 تک وہ بلوچستان کے چیف نیسٹر بھی رہے تب بیندیر کی حکومت تھی آپ نے پیٹرن تو دیکھا ہوگا ایک طرف بلوچستان کے نوابوں کو شروع سے ہی بلوچستان میں ہونے والے آرمی آپریشن پر اترازات تھے اوپر سے نواب اکبر بکٹی کو ایک جنرل نے کبینہ سے نکال دیا اور دوسرے نے سزائے موت سنا دی گصہ تو آنا تھا بھئی 1990 میں نواب اکبر خان بکٹی نے اپنی ہی جماعت بنا لی اور جنرل الیکشن میں حصہ لے کر بلوچستان اسمبلی کا حصہ بن گئے وہ نواب تو تھے ہی لیکن ایسے نواب جو پورے ملک کی سیاست میں ایکٹیو رہتا ہے اس لئے سارے میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی نظر ان پر گھڑی رہتی تھی وہ کہنے کے اتوجمہوریت کے علم بردار تھے لیکن سوچ وہ ہی پرانی تھی چونکہ وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی جماعت کا نام ایسا رکھا کہ وہ پاکستان محالف ہرگز نہ لگے پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ نواب اکبر خان بکٹی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھنے لگی ویسے تو جب پاکستان بنا تھا اسی وقت سے بلوچ قبائلوں اور پاک آرمی کے درمیان بگننا شروع ہو گئی تھی لیکن ایک ایسا واقعہ جس نے ساری کایا ہی پلٹ تھی اور وہ واقعہ ہوا جنوری دو ہزار پانچ میں تب سوئی گیس فیلڈ جو کہ اکبر وقتی کے علاقے میں آتی تھی وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی شازیہ خالد نامی یہ خاتون ایک ڈاکٹر تھی اس علاقے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کی ہی ایک برانچ ڈیفنس سیکیورٹی گارڈز کے اوپر تھی ان خاتون کے ساتھ زیادتی کا الزام آرمی کے کیپٹن حماد پر لگا جن کا تعلق بھی اسی برانچ سے تھا مگر کسی بھی تفتیش کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی مشرف صاحب نے کیپٹن حماد کی بے گناہی کا اعلان کر دیا یہ واقعہ چونکہ سوئی کے مقام پر پیش آیا تھا جو کہ اکبر وقتی کا علاقہ تھا اس لئے اکبر وقتی نے اس عورت کی کھل کر حمایت کی ویسے تو اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر وقتی نے اس واقعہ کو برپور طریقے سے کیش کیا تھا کیونکہ ان کے آرمی سے تعلقات پہلے ہی خراب تھے تو اس بہانے انہیں مشرف اور آرمی کے حلاف بولنے کا بھی اچھا موقع مل گیا بس یہی سے اکبر وقتی کے قبیلے اور پاکستان سٹیٹ خاص طور پر آرمی کی کھلی جنگ شروع ہو گئی اکبر وقتی کی جانب سے سوئی کی گیس فیلڈ پر راکٹ سے حملے کیے گئے انہوں نے اپنے علاقے میں بھی چیک پوسٹ بنا رکھی تھی جہاں سے پاک فوج کے جوانوں کو بھی چیکنگ کروا کر ہی آگے جانا بڑتا تھا مطلب یہ کہ انہوں نے سٹیٹ ویدن میں سٹیٹ بنا رکھی تھی ظاہر سی بات ہے حکومت کو اس بات پر پریشانی تو تھی اور اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالنا بھی ضروری تھا مشرف صاحب فوج کے ذریعے فوری ایکشن لینا چاہتے تھے لیکن چودری شجاعت حسین ایسا نہیں چاہتے تھے چودری شجاعت حسین مسلم بھی کاف کے چیرمین بھی تھے اور ان کے کزن چودری پرویز الہی اس وقت پنجاب کے وزیر عالی بھی تھے لیکن اصل بات تو کچھ اور ہی تھی بات دراصل یہ تھی کہ ظلفکار علی بھٹو نے چودری شجاعت حسین کے والد کو بلوچستان کے علاقے مچ کی جیل میں قید کر رکھا تھا اور اس وقت کے بلوچستان کے گورنر نواب اکبر بھکٹی تھے کہا جاتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو نے نواب اکبر بھکٹی کو کہا کہ چودری شجاعت حسین کے والد کو جیل میں ہی قتل کروا دیں لیکن نواب صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اکبر بھکٹی صاحب نے صرف انکار ہی نہیں کیا الٹا جیل میں ان کی حفاظت کیا بھی بندوبست کروا دیا یہی وجہ تھی کہ چودری شجاعت حسین چاہتے تھے کہ مشرف اور بھکٹی کے درمیان باتچیت کروا کر معاملہ حل کروا دیا جائے لیکن بات بہت بگر چکی تھی اکبر بھکٹی کی جانب سے دسمبر 2005 میں میلٹری افسران پر حملہ کروایا گیا اور بس پھر اس کے بعد مشرف صاحب نے تھان لی کہ اب تو اس کا چپٹر انڈ کر کے ہی رہنا ہے فوج کی طرف سے ڈیرہ بھکٹی اور کوہلو کے علاقے کو چاروں طرف سے گہراؤ کر لیا گیا اور سارا علاقہ ایک طرح سے مدان جنگ بن گیا وہاں پر ہر وقت حملے ہوتے رہتے تھے اسی طرح ایک حملہ اکبر بھکٹی کے گھر پر بھی ہوا جب وہ گھر پر مجود تھے اس کے بعد اکبر بھکٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہلو کے بہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں پر کسی گار میں پناہ لے لی آرمی نے انٹیلیجنس اور جی پی ایس سسٹم کی مدد سے اس گار کا پتہ لگا لیا اکبر بھکٹی اسی گار میں مارے گئے لیکن ان کی موت ایک حادثہ تھا یا سوچی سمجھ سازش اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس حوالے سے وہ مختلف رائے موجود ہیں سب سے پہلی تو یہی تھی کہ جس گار میں وہ موجود تھے وہ گار قدرتی طور پر تباہ ہو گئی تھی یعنی کسی نے بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا یہ بس ایک حادثہ تھا اور اللہ کو شاید یہی منظور تھا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر بھکٹی کو مارنے کی ایک سوچی سمجھ سازش کی گئی تھی بہرحال اصل کہانی جو بھی ہو ہوا یہی تھا کہ 26 اگرس 2006 کو اس گار کی انٹرنس مکمل تباہ ہو گئی تھی اور نواب اکبر بھکٹی اپنے چند ساتھیوں اور کچھ فوجی افسران کے حملہ مارے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گار پر راکٹ سے حملہ کیا گیا تھا اور مشارف صاحب نے اپنے چند افسران کی قربانی دے کر اس معاملے کو نپٹا دیا اور دوسری طرح مشارف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے سینئر افسران اکبر بھکٹی سے باتچیت کرنے گئے تھے حملہ نہیں اس سارے واقعے میں آرمی کا ایک کرنل دو میجر اور تین کیپٹن بھی شہید ہوئے تھے اور ان کے علاوہ غالباً پندرہ فوجی جوان بھی اگر حملہ ہی کرنا تھا تو یہ کام عام سپاہیوں سے بھی کروایا جا سکتا تھا اس لئے سینئر افسران کا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں تھا تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں اکبر بھکٹی کی موت کیسے واقع ہوئی ویسے اس بارے میں تیسری اپینین بھی موجود ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اور وہ تیسری رائے یہ ہے کہ اکبر بھکٹی کو نہ تو فوج نے مارا اور نہ ہی وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اڑا لیا جب ان کو کوئی اور راہ نظر نہیں آئی یہ الزام بھی مشرف نے ان کے اوپر لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی جان خود لی یعنی کہ جب ان کو لگا کہ فوج سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ابگار سے باہر بھی نہیں جا سکتے تو پھر انہوں نے خود تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے والا سین کر دیا بہرحال جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اکبر بھکٹی کی لاش کسی کو نہیں دکھائی گئی بس ان کی عینت اور گھڑی میڈیا کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ مارے جا چکے ہیں ان کی نماز جنازہ میں بھی لوگوں کا شرکت نہیں کرنے دی گئی بہت چھوٹا سا نماز جنازہ پڑھا کر ان کے ابائی علاقے دیرہ بھکٹی میں ثبوت خواب کر دیا گیا یہ ایک بہت ہی عجیب اور یونیک سا نماز جنازہ تھا کیونکہ اکبر بھکٹی کوئی عام بندہ نہیں تھا ان کے تو خاندان کو بھی ان کی میت نہیں دیکھنے دی گئی اور ان کی میت جس ثابت میں موجود تھی اس ثابت پر دو طالے بھی لگا رکھے گئے تھے اس واقعے کے بعد بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے پولیٹیشنز نے اکبر بھکٹی کے قتل یا وہ جو بھی تھا اس پر افسوس کا اظہار کیا لیکن مشرف کو اس پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا اگر دوبارہ موقع ملا تو یہی کروں گا دوہزار تیرہ میں مشرف کو اکبر بھکٹی کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن وہی ہوا جو ہوتا ہے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا اکبر بھکٹی بلوچستان کے حقوق کے لیے تو لڑتے تھے لیکن انہوں نے کبھی کھل کر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ اکبر بھکٹی تو ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کی حمایت کی تھی ان کی قائد عظم کے ساتھ ایک بہت فیمس تصویر بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مگر دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی جہن میں رکھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کیسے کر سکتے تھے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو سٹیٹ کی طرف سے بہت ہی سکت ریاکشن آنا تھا اکبر بھکٹی صرف اکیلے انسان نہیں تھے جو سٹیٹ کے خلاف کھل کر بات کرتے تھے اور فوج ان سے اتنا تانگ ہو اکبر بھکٹی کے علاوہ کوہلو کے خیر بکش مری اور وڈ کے اتا اللہ مینگل بھی ان بلوچ سرداروں میں سے تھے جنہیں مشرف کی اٹنشن حاصل تھی اس بات میں کتے ہی شک نہیں ہے کہ اکبر بھکٹی دا بریو مین آف بلوچستان تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہوتی آ رہی ہے اکبر بھکٹی نے دو ہزار پانچ میں ایک پندرہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے علاقے سے نکلنے والے زخائر پر زیادہ اختیارات مانگے تھے اب پتہ نہیں کہ بلوچستان میں ہونے والی زیادتی کا سارا ذیمہ دار ہمارے سیاستدانوں کو تہرانا چاہیے یا ہمارا سسٹم ہی کچھ ایسا بنا ہوا ہے الیکشن لینے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں عبادی زیادہ ہے وہاں پر فوکس کیا جائے اسی اصنا میں بلوچستان پیچھے رہ جاتا ہے اکبر بھکٹی ایک بریو مین تھو تھے اور ساتھ میں نواب بھی تھے لیکن ان کے علاقے میں پینے کا صاف پانی بھی مئرسہ نہیں تھا لیکن اکبر بھکٹی کے گھر میں جو باغات تھے وہ ہمیشہ ہرے برے رہتے تھے نواب تھے بھئی نوابوں والی زندگی گزاری اگر بلوچستان میں نکلنے والے زخائر پر زیادہ اختیارات مل بھی جاتے تو اس کا عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا خیر اب بلوچستان کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلوچستان میں بہت سی انویشمنٹ آ رہی ہے کچھ سی پیک کی وجہ سے اور کچھ ہماری پاکستان کی حکومت کو خود بھی احساس ہو رہا ہے امید ہے اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا